لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لواتت اور ہم جنس پرستے یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے بڑی تیزی سے اس دنیا کو جکڑنا شروع کر دیا ہے مغربی ممالک میں کیا مشرقی ممالک میں بھی بہت تیزی سے یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے جہاں یہ بیماری دھکی چھپی تھی یہاں ابھی آیا ہو گئی ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ میں اس کے لیے بیماری کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک بیماری یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو سائیکولوجسٹ ایک نفسیاتی بیماری کے طور پر ہی لیتے تھے دوسری جنگ عظیم تک اگر آج بھی وہ پرانے پریارڈکلز اٹھا کے پڑے جائیں تو اسے ایک بیماری ہی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا لیکن اس دور میں جہاں فریڈم آف سپیچ کی بات ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے فریڈم کی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی اس فریڈم کی زمن میں لیا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک بیماری ہے آپ لواتت کہلیں اسے ہم جنس پرستی کہلیں یہ عورتوں میں اور مردوں میں یہ دونوں میں ایک بیماری کی طور پر پائی جاتی ہے اس کو اغلام بازی بھی کہا جاتا ہے غلام بازی بھی کہا جاتا ہے کچھ اور اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ بھی اس میں استعمال کیے جاتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم وہ بدنصیب قوم ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس گندگی کا شکار یہی ہوئے لہٰذا قرآن شریف میں آتا ہے اور لوت نے جب اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کی مخلوق میں سے کسی نے بھی نہیں کیا اس حقیقت کا اظہار اللہ تعالی نے سورہ الانقبوت کی آیہ نمبر 28 میں بھی فرمایا کہ دنیا میں قوم لوت نے سب سے پہلے اس بے حیائی کا ارتکاب کیا مفسرین کرام زمن میں لکھتے ہیں کہ پہلے پہل تو قوم لوت وہ لوگ جو باہر سے ان کے ملکوں میں آتے تھے فورنرز ہوتے تھے وزیٹرز ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ اس فیلِ بد کو کیا کرتے تھے مگر جب اس مرض نے جڑ پکڑ لی تو پھر یہ قوم باہم برائی اس طرح کرتی کہ یہ آپس میں اس میں متلا ہو گئے اور قرآن کی یہ شہادت ہے کہ اس غیر فطری خباست میں یہ قوم اس طرح غرق ہو گئی کہ اپنے اس عمل کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لیے آمادہ نہ تھی حضرت لوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اس کی برائی پر خطاب کر کے شرم دلائی تو قوم کے افراد کا جواب تھا جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے سورة العراف میں کہ ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجس اس کے کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں یعنی کہ لوت علیہ السلام وغیرہ کو تم اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں گویا کہ انہوں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی شروع کر دی اور تمسخر کیا اور جب یہ شرارت اور شیطانیت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت لوت علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِي قُوَّةً أَوْ 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 أَوْيِ إِلَى رُقْنٍ شَدید کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پنح لے سکتا یعنی کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میرے پاس قوت ہوتی یا میرا تم پر کچھ زور چلتا تو میں خود تمہارے شر کو دفع کرتا اور ختم کرتا یا میرے خاندان کا کوئی فرد یہاں ہوتا تو شاید میری کچھ مدد کر سکتا ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ لوت علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور قوم لوت کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے اس لئے انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کیا کہ شاید میرے خاندان کے افراد یہاں ہوتے تو میں ان سے مدد لیتا تو خدا کا عذاب موجزن ہوا عذاب کے فرشتے آموجود ہوئے اور کہا جسے سورہ اہود بیان کرتی ہے یا لوط انہا رسول ربکہ لین یصروا الیک اے لوط ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ تک ان افراد کی ہرگز رسائی نہیں ہوگی یعنی فرشتوں نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں ہم فرشتے ہیں یہ آپ کا اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ ہم کو تو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر بستی سے رات و رات نکل جائیں تاکہ اس عذاب سے محفوظ رہیں حضرت اللوت علیہ السلام کی اس بدنصیب قوم پر عذاب آیا تو ان کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کی قریب سے الٹا کر نیچے پٹک دیا روایات میں آتا ہے کہ یہ کل چار بستیاں تھی اور ان پر تہبت تہ کنکر کی قسم کے پتھر برسائے غالباً اسی شدید عذاب کی وجہ سے یہ علاقہ سطح سمندہ سے چار سو میٹر نیچے دب گیا ہے جہاں اب بحیرہ مردار یعنی کہ ڈیڈ سی ہے جسے بحیرہ لوت بھی کہتے ہیں ان کی بستی کو الٹا کرنے میں ان کی شرمناک حرکت سے ظاہری مناسبت بلکل واضح ہے جیسے انہوں نے اپنی فطرت الٹی بنا لی تھی عذاب بھی انہیں ایسے ہی دیا گیا کہ زمین پر انہیں الٹا کر پھینک دیا گیا اور اوپر سے ان پر سنگ باری کی گئی بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بحیرہ میت یعنی کہ ڈیڈ سی جس کو بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے ان بستیوں کے الٹنے سے پیدا ہوا ہے ورنہ کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ نہیں ہے اس کے علاوہ جس مقام پر یہ بستیاں واقع تھیں یعنی بحیرہ مردار کے آسپاس کا علاقہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پورے قرعہ زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے یعنی زمین کا کوئی اور حصہ سطح سمندر سے اتنا نیچے نہیں ہے جتنا کہ یہ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا کچھ بعید نہیں کہ ان الفاظ میں اس جغرافیہ حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہو اور ان کی انتہائی نچلی حرکتوں کو یہ محسوس شکل دے دی گئی ہو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات میں کیا ہے جس میں سورة العراف، سورہ حوت، سورہ حجر، سورة الشعراء، سورہ الانقبوت، سورة الزاریات اور سورة تحریم ہیں یہ تقرار شاہد ہے کہ یہ عمل اسلام کی نظر میں بے حد ناغوار ہے اور امت محمدیہ کو اس محلق خطرے سے آگہ کیا جا رہا ہے نیز روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو لواتت کے گناہ کے سبب پانچ طرح کے عذاب کیے ایک یہ کہ پوری قوم کو ہلاک کیا سوائے چند مومنین کے دوسرا یہ کہ بستی کو ان پر الٹ دیا تیسرا یہ کہ پتھروں کی بارش کی گئی چوتھا یہ کہ پوری قوم کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور پانچوہ یہ کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں